میں آپ کو کچھ دکھانے والا ہوں ہمارے جتنے بھی درشک ہیں کیمپور پر آئیے راہول پہلے فور پر لیں گے پھر فلور پر اس خبر کی بریکنگ لیں گے آج یہ میں آپ کو جوک نہیں سنا رہا ہوں یقین مانیے امریکہ نے ایران سے گڑ گڑا کر کہا ہے کہ اپنا کوئی ایریا خالی کر دیجئے وہاں پر اسریل بم گرائے گا اور اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا یہ ہوا ہے it is a fact western media کے sources سے بڑی خبر ہے امریکہ کی ایران سے secret ڈیل کی کوشش ایکسپوز ہو گئی بریک کریے یہاں پر اس وقت کی بڑی خبر ایران کے ساتھ پرتیقات مک حملے کی ڈیل ناکام اسریل کا فیض بچانے کی امریکی کوشش ناکام امریکی پرستاف کو ایران نے کیا courage ایرانی عدکالی کے حوالے سے دا the cradle کی رپورٹ میں بڑا دعویٰ ہوا آئیے floor breaking ماری ہے یہ بہت بڑی خبر ہے سوچئے what is this یہ بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں ذرا بریک کریے امریکہ کی ایران سے secret ڈیل کی کوشش ایکسپوز ایران کے ساتھ پرتیقات مک حملے کی ڈیل ناکام اسریل کا فیض بچانے کی امریکی کوشش دیئے امریکی پرستاف کو ایران نے کیا courage ایرانی عدکالی کے حوالے سے the cradle کی رپورٹ میں دعویٰ راہول breaking اور shot دکھائیے یہ اس وقت کی بڑی خبر ہے یہ دیکھیں امریکہ کی ایران سے secret ڈیل کی کوشش ایکسپوز ہو گئی ہے اس میں امریکہ اور ایران کے shot بھی دکھائیے ذرا ایران کے ساتھ پرتیقات مک حملے کی ڈیل ناکام اسریل کا فیض بچانے کی امریکی کوشش موسیقا سیدھا آئیے فلور یہ دیکھئے ذرا سیدھا آئیے امریکہ کی سیکرٹ ڈیل ایکسپوز ہو گئی ہے بکشی سار یہ بہت حیران کرنے والی خبر ہے لیکن سمیت نکل ایران کے امبازر کا انٹرویو کیا ہے میں ان سے جانوں گا یہ یہ دیکھیں ازریلی حملے سے پیرے امریکہ نے ایران سے سیکرٹ ڈیل کی کوشش کی ازریل کے پرتکاتمک حملے سنشت کرنے کے لیے ایران سے انرود کیا بتائیے پلیز کوئی میدان دے دیجئے وہاں پر آکے وہ بم گرائیں گے اور پھر سب ٹھیک ہو جائے گا ازریل کی ساکھ بچانے کے لیے پرتکاتمک حملے کی انمتی مانگی ایرانی سینس ورکشاہ دکاری کے حوالے سے دہوا امریکہ نے مدیستوں کے ذریعے ایران سرکار کو بھیجا پرستاپ ایران نے پرتکاتمک حملے پر جوابی کاروائی نہیں کرنے کو کہا امریکی مدیستوں کے اس پرستاپ کو تہران نے کھاریچ کر دیا ہے امریکی مدیستوں کو ایران نے کڑی کاروائی کی چہتاب نہیں دی ہے دہ کھرٹل کی ریپورٹ ہے سبت this is a joke کہ بھئی یہ ید ہے this is war یہ کوئی لولی پاپ تھوڑی ہے کہ نیتنیاو کو ایک لولی پاپ دے دی نہیں 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 بچہ چپ ہو جائے گا لیکن نشانت ایک چیز بہت مہتپون اگر آپ دیکھیں کہ 2020 کے بعد سے لگاتا ہے اران کوئی ایسا موقع ڈونڈ رہا تھا جس سے وہ نہ صرف یہ کوشش کر سکے کہ اپنی پوشنگ دکھا سکے چاہے وہ جنرل سلمانی کی اساسینیشن کے بعد ہو یا پھر ان کے کئی بڑے سائنٹسٹ کے بعد ہو لیکن سب سے انپورٹنٹ بات ہے سیریا میں ہوئے اٹیک نے ان کو وہ موقع دے دی اب انپورٹنٹ یہ ہے کیونکہ کل بھی جب میری بات ہوئی ایرانی نمازٹر سے تب ان کا صاف طور پر کہنا تھا کہ ہم کو یہ دکھانا تھا کہ ہم باتیں نہیں کرتے ہم کو یہ دکھانا تھا کہ دیکھے لگاتار آپ جس طرح کیسے اٹیک کر رہے ہیں اور یہ ہمارا سیلیف دیفنس کو لے کر اٹیک تھا تو نشین طور پر ایران نے جو کرنا تھا دکھانا تھا وہ دکھا چکے ہیں اب اسرائیل کی بار یہ ہے اسرائیل یہ بھی کرنا چاہتا ہے کہ اسرائیل کے پردان منتری یہ دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھیں وہ بھی اب اس معاملے میں پیچھے نہیں ہے تو ایک طریقے کی پوشنگ ہے جو دونوں دیش دکھانا چاہتا ہے یہ کماشہ ہے سمیت کہ اس سے جو پورے میڈلیسٹ کی جو ڈائنامکس ہے یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیو پولٹیک سے وہ بہت بگڑ رہی ہے سبت میرے ساتھ بڑے رہی ہے آپ میں چاہوں گا راہول اس قبر کی بریکنگ اور شوٹ دکھائیے یہ کیا مزاک ہے یہ کیا ہو رہا ہے وہ بول رہے ہیں کہ اپنا خالی میدان دے تو اس میں وہ بم گرائے گا پھر اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا ایران کہتا ہے نہیں ہم تو ناراض ہیں یہ ہو کیا رہا ہے this is war ادھر آئیے کیوں پوتن نے یہ اس وقت ایک ہمارے پاس جو جانکاری آ رہی ہے کیا ایران کی سمباوت کیا ایران کی سمباوت جوابی کاروائی سے امریکہ ڈر گیا ہے یہ جانکاری آ رہی ہے دیکھائیے ذرا پلے آن کریے جو ہمارے پاس ڈیٹیلنگ آ رہی ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس کچھ سوالیں کیا ایرانی میزائلوں کو روک پانے میں امریکہ اسرائیل سکشم ہے یہ دیکھئے یہ بڑی کمر میں آپ کو دیکھا لاؤ سیدھا آئیے سب کے بیچ میں ایک اور بڑی کمر بریک کریے اسرائیل کو ایرانی حملوں سے نہیں بچا پائے گا امریکہ بریک کریے ذرا اس وقت کی بڑی کمر امریکہ نے اسرائیل کو کیا گا تیرہ اپریل جیسے حملوں سے اسرائیل کو بچانا مشکل یو ایس نے کہہ دیا ہے سیکنڈ کچھ ہی سیکنڈ میں پلٹ وار کی دھمکی ایران دے چکا ہے ایکزیوس کی ریپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے راہل یہ دونوں بریکنگ دونوں شاٹ دکھائی ہے یہ دونوں بریکنگ دونوں شاٹ دکھائی ہے اس وقت کی بڑی کمر دونوں بریکنگ دونوں شاٹ وہاں پر وہ اور اس وقت ایران نے کہا ہے امریکہ نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ یہ بڑا حملہ ہوگا اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی کمر سیدھے بریک کریے فلور بریکنگ جوابی کاروائی پر ایران کا نیا قانون بریک کریے ذرا تم ہمیں چھوہو گے تو ہم تمہیں تباہ کر دیں گے ایران پر حملہ کرنے والوں کو ملے گی سزا ہٹ اینڈ رن یوں گھتم ہو گیا آئی آر جی سی نے کہا آئی آر جی سی کمانڈر کی اس ریل کو سیدھی دھمکی بڑی کمر بریکنگ اور شاٹ دکھائیے راہل سلا یہ دیکھیں بڑی کمر جوابی کاروائی پر ایران کا نیا قانون تم ہمیں چھوہو گے تو ہم تمہیں تباہ کر دیں گے ایران پر حملہ کرنے والوں کو ملے گی سزا ہٹ اینڈ رن کا یوں گھتم ہو گیا آئی آر جی سی نے کہا آئی آر جی سی کمانڈر کی اس ریل کو سیدھی دھمکی بڑی کمر ہے اس کے فلور پر آئیے ایران کا نیا قانون اس وقت کی بڑی کمر تم ہمیں چھوہو گے تو ہم تمہیں تباہ کر دیں گے اس وقت کی بڑی کمر سیدھے دکھائیے فلور گرافکس اونلی یہ دیکھیں جو بھی ایران پر حملہ کرے گا اسے سزا مل کر رہے گی ہٹن رن کا یوں ختم ہو گیا ہے آئی آر جی سی کمانڈر کی اس ریل کو سیدھی دھمکی حملوں کا جواب دینے کے لئے ایران نے نیا نیم لاغو کیا ہے اس ریل کو ایران کے نیا نیم کے بارے میں پتہ کرنا چاہیے آئی آر جی سی نے کہا ہے راول یہی سے لیجئے اگلی فلور بریکنگ بریک کریے ایران پر حملے کا ہوگا بناشکاری انجام بریک کریے اس وقت کی بڑی کمر ایران پر چھوٹی کاروائی کی بھی بلے کی بڑی سزا ایران کے راشپتی ابراہیم رائیسی کا فدونسک اعلان ایران پر حملوں کا ملے گا کرانا جواب رائیسی نے کہا بریکنگ اور شاٹ پلے کریے زنا یہ اس وقت کی بڑی کمر ایران کے راشپتی نے اعلان کر دیا ہے راول یہ دونوں بریکنگ دونوں شاٹ دکھائیے ایران کے راشپتی نے کہا ہے کہ چھوٹے حملے کا بھی بڑا جواب ملے گا یہ اس وقت کی بڑی کمر ایک میں رائیسی کے شاٹ جگا سکتے ہیں آن در رائیٹ یہ دیکھئے زرا یہ اس وقت کی بڑی کمر سیدھ آئیے اس کے فلور گرافکس پر آئول یہ دکھائیے ہماری درشکوں کو یہ جو جانکاری ہمارے پاس آ رہی ہے یہ دیکھئے زرا یہ اس وقت کی بڑی کمر ایران کے راشپتی کا بدونسک اعلان یہ دیکھئے ایران پر حملہ کرنے والوں کا انجام مناشکاری ہوگا یہ بڑی کمر آ رہی ہے یہ دیکھئے بگل میں بریکنگ اور شاٹ دکھا دے رہیے گا ایران کے قلاب چھوٹی کاروائی کی بڑی سزا ملے گی یہ جانکاری آ رہی ہے ایران کے قلاب کسی بھی کاروائی کا تحران جواب دے گا یہ جانکاری ہے ایران کے راشپتی ابراہیم رائیسی کا بڑا اعلان ایران اپنے مجرموں کو کٹور ویاپک اور دردناک سزا دے گا ایرانی سٹوڈنٹ نیوز ایجنسی ان کے حوالے سے جانکاری آ رہی ہے میں سیدھے لوں گا اس میں ایک سمیت کا ریاکشن آؤ اسی فارمات میں سمیت ایران کی طرف سے آپ نے ان کے امبادزا کا انٹریو کیا کیا جانکاری آ رہی ہے آر دے آل سیٹ کیا ان کو دنیا کے اوپینین کی کوئی چندہ نہیں ہے دیکھیں میں نشانت آپ کو ایک ٹرم میں بتاؤں جو انہوں نے ایک لائن مجھ سے کہی وہ میں نے ان سے جب یہ سوال پوچھا کہ اگر ایسا ہوتا ہے کہ نہ صرف ازرائیل بلکہ ازرائیل کے ساتھ جو الائنس ہے یا پھر یو ایس بھی اٹیک میں شامل ہوتا ہے تو پھر آپ کیا کرنے والے ہیں تو انہوں نے صافتہ پر کہا don't play with fire that means اس کا مطلب clear ہے کہ وہ بھی پوری طریقے سے تیار ہے ایران رسپانڈ کرنے کے لئے اور ایران یہ بھی کہہ چکا کہ دیکھیں لگاتار ہم پر کئی سالوں تک اٹیک ہوئے اور لیکن جب ہم نے جواب دیا تو اتنا گہرا تھا اتنا بڑا تھا لیکن اگر ہم پھر دوبارہ سے ریٹالیشن کی گئی تو یہ اس سے بھی بڑا اور قرارہ جواب ہم ازرائیل کو دیں گے تو نشن طور پر آپ مانیے کہ ایران بھی تیار ہے اور ایران یہ جانتا ہے کہ اگر کوئی بھی غلط فہمی اسرائیل کی طرف سے کی گئی یا کچھ کیا گیا تو ایران بڑے میسیف سکیل پر ریسپانڈ کرنے کو تیار ہے منیش بی آن از سینڈ بائی بڑی کمار آ رہیے اور سیدھے فلو فور پر لیجے گا روس ایران کے بیٹ سیکرٹ ڈیفنس ڈیل بریک کریے ایران کی ڈال بنا روس اس وقت کی بڑی کمار روسی ہتیاروں سے ایران کو مل رہی ہے مدد اس وقت کی بڑی کمار یہ دیکھئے زرہ ہوایی حملوں سے روسی ہتیار کرتے ہیں ایران کی سرکشہ بڑی کمار ایران کی سرکشہ سیکرٹ ڈیل روس سے ایس 400 کھریدنا چاہتا ہے ایران ایران کے پاس پہلے سے ہی روسی ایس 300 ایس 200 ایر ڈیفنس ہے ایران کو جلد ہو سکتے روسی ہتیاروں کی ڈیلیوری اور سیدھے آئیے فلور بریکنگ لیجئے اس وقت کی بڑی کمار یودکال میں ایران کے ساتھ کھڑائے چین بریک کریے اس وقت کی بڑی کمار ایران پر حملے کے بعد بھی ایران چین ساتھ ساتھ آدم رکشہ کے لیے ایران کے حملے چین نے کہا ایران کے ساتھ اور مضبوط ہوں کے سمجھ چین نے کہا راول یہ دونوں بریکنگ اسی کے اوپر ہم ڈسکیشن بھی کریں گے سیدھے فلور پر آئیے اور اسے پہلے والی بریکنگ رشیہ والی بگر میں چڑھائیے گا منیش بی آن اسٹینڈ بائی بڑی کمار یودکال میں ایران کے ساتھ چین اس وقت کی بڑی کمار اسرائیل پر حملے کے بعد بھی ایران کو چین کا ساتھ یہ بڑی کمار آ رہی ہے باوشی میں ایران کے ساتھ کئی شیطروں میں اور بڑے کا سیوگ اور بگل میں یہاں پر دیکھیں رشیہ والی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں ایکسلنٹ ورک ذرا شارٹس چینج کر دیجئے اور رشیہ کی بریکنگ لگا دیجئے یہ دیکھئے ذرا میں رشیہ کی خبر کی بات کر رہا ہوں آن دا لیفٹ سائیڈ یہ دیکھئے ذرا اور ایران نے اسرائیل پر آت پر رکشہ کیلئے حملے کیے چین نے یہ کہا چین کے فدیش منتری وینگی اور ایرانی سمکش آ ان کے بیچ میں فون پر بات چیت ہوئی ہے ایرانی کروڈ آئل کا سب سے بڑا خریدار ہے چین ایران کو برکس میں میمبر بنانے میں چین کی بڑی بھومی کا سیدھے آئیے میرے ساتھ ان دونوں خبروں کو لے کر سیدھے چلیے منیش کے پاس منیش رشیہ تو ساتھ ہے ہی چائنا بھی ہے یعنی ایران کے پاس بھی فائر پاور کی کوئی کمی نہیں ہے صحیح کا آپ نے دیکھے سب سے بڑی بات ہے ایران نے حملہ کیا اس کے اگلے ہی دن پریزیڈن پوتین اور پریزیڈن رئیسی کی بیچ میں بات چیت ہوئی روس نے بھرپور سمرتن دینے کی بات کہی ہے روس اس تیاری میں ہے کہ اگر اسرائیل کے اٹیک قسم ہے امریکہ نے بھی سمرتن دیا تو ویسی اس تیتی میں روس کھل کر اس میں سمرتن دے گا وہیں ایچین نے بھی ایران کو سمرتن دینے کی بات کہی ہے اور سب سے بڑی بات ہے یہ کیول ڈپلومیٹک نہیں ہے بلکہ ملٹری پاور کے طور پر ایران کے پاس آج جو ہتھیار ہے جو کیپیولٹیز ہے جو پوری دنیا نے تیرہ چودہ اپریل کی رات میں دیکھا وہ سب کچھ کس کا دیا ہوا ہے وہ سب کچھ روس کا اور چین کی مدد سے یہ سب کچھ کیا ہوا ہے تو اسی وجہ سے ایران آج کی تاریخ میں آسوست ہے کہ اس کے ساتھ روس ہے اس کے ساتھ چین ہے اور ساتھ ہی کچھ ایسے مسلم بڑی کبر میں دیکھا رہا ہوں بڑی کبر کیم پور پار تیل عویب میں آسمان چھوڑے ہیں فلائٹ کے ٹکٹ کے دام بریک کریے اس وقت کی بڑی کبر تیل عویب سے یورپی دیشوں کے ٹکٹ دس گناہ مہنگے تیل عویب سے لندن کا فیر 68 سے بڑھ کر 550 یورو ہوا تیل عویب سے برلین کی ٹکٹیں 110 سے بڑھ کر 2900 یورو ہو گئی ہیں فل فریم پر بریکنگ دیکھائی ہے اس وقت کی بڑی کبر یہ دیکھئے ذرا تیل عویب میں آسمان چھوڑے ہیں فلائٹ کے ٹکٹ کے دام تیل عویب سے یورپی دیشوں کے ٹکٹ دس گناہ مہنگے تیل عویب سے لندن کا فیر 68 سے بڑھ کر 550 ہوا تیل عویب سے برلین کی ٹکٹ 110 سے بڑھ کر 3900 یورو ہوئی لیکن اب بڑی کبر میں بکشی سر کے پاس آ رہا ہوں سیدھ آئیے راہل بڑی کبر ایران کے پروکسیز پر اٹاک کرنا شروع کر دیا ہے کیم فور پر آئیے راہل ایران کے پروکسیز پر اسریل نے اٹاک کرنا شروع کر دیا ہے حضب اللہ کا کمانڈر مار دیا ہے اور ایرانی حملے کے بعد اور بندون سے کوئی آئی ڈی ایف بریک کری ہے 24 گھنٹے میں حماس کے 40 سکانوں پر اسریل کا حملہ گازہ میں حماس کے لان سائٹ تباہ گازہ میں حماس کی ملٹری بیلنگ زمین دوست بریکنگ اور شاٹ بریک کریے ایرانی حملے کے بعد بندون سے کوئی آئی ڈی ایف بریک کریے 24 گھنٹے میں حماس کے 40 سکانوں پر اسریل کا حملہ گازہ میں حماس کے لان سائٹ تباہ ایک اور بڑی کبر سیدھ آئیے کیم فور پر لیں گے راہل آئی ڈی ایف کے حملے کا نیا ویڈیو آیا سامنے بریک کریے اس وقت کی بڑی کبار حضباللہ کمانڈر پر حملے کا ویڈیو چہہ بی اے علاقے میں حضباللہ کمانڈر سمائل بانچ کی بات اب ویڈیو دیکھئے یہ دیکھیں حضباللہ کمانڈر کی کار کو ڈون سے نشانہ بنایا گیا یہ دیکھئے اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی کبر سیدھ آئیے بارے گا حضباللہ کے دو بڑے کمانڈر بریک کریے بریکنگ اور شاٹ یہ دیکھئے رضوان فورس کے سینئر کمانڈر کی موت ویڈیو بیزائل یونٹ چیپ محمد شیعوری کی موت راکٹ یونٹ کے کمانڈر محمود فضل اللہ کی موت لیبنان کے کفر دونن علاقے میں آئیڈی ایف کے ائر شرائنس سیدھ آئیے اس کے فلور پر حضباللہ سے بدلہ آئیڈی ایف کا حملہ یہ بڑی کبر میں آپ کو دکھا رہا راہل جو چالیس حماس کے لڑاکے مار جائے گئے وہ بریکنگ بگل میں دکھائیے یہ اس وقت کی بڑی کبر دکشن لیبنان میں اسریلی فورس نے حضباللہ پر پن پوائنٹ اٹاک کیا ہے کفر دونن میں کار سے جا رہے ہیں ردوان فورس کے سینئر کمانڈر پر حملہ کیا گیا ہے اسریلی ائر شرائک میں مزائل یونٹ شیف محمد شیعونی کی موت ہو گئی ہے اسریلی حملے میں راکٹ یونٹ کا کمانڈر مارا گیا ہے یہ بڑی کبر آ رہی ہے آئیڈی ایف کے مطابق چوبیس گھنٹے کے اندر حضباللہ کے تین بڑے کمانڈرز مارے گئے یہ جانکاری اس وقت ہمارے پاس آ رہی ہے سیدھے میں سیدھے چلوں گا اس کے بعد میرے ساتھ ایک اور فلور گرافکس ہے سیدھے آئیے حضباللہ کا سب سے گھا تک حملہ بریک کریے ذرا اس کا بریکنگ لے کر آئیے گھر آول لیکن سیدھے میرے ساتھ جل بکشی موجود ہیں بکشی سر ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے ایران کے ایلائٹ کے اوپر اٹیک کرنے شروع کر دی ہیں بلکل دیکھئے یہ ایران کے میزائل اٹیک کے پہلے بھی گازہ سے اپنی جو فورسز ہیں ایران نے شفٹ کرنی شروع کر دی تھی حضباللہ کی طرف ایران کی نارمل سٹرٹیجی رہتی ہے کہ ان کے جو تین چار دشمن ہوتے ہیں وہ ان سے ایک ایک کر کے نپڑتے ہیں سب سے خطرناک پہ پہلے کانسنٹریٹ کرتے ہیں پھر اگلی ٹارگٹ پہ جاتے ہیں تو یہ تو یقیناً اب حضباللہ کی طرف دباؤ بہت بڑے گا ایران کا کیونکہ حضباللہ نے بھی اس میزائل سٹرائک میں کافی سپورٹ دیا ہے ایران کو سو ان کے علاقے سے بھی بہت سارے ڈرونز جو ہیں وہ فائر کیے گئے تھے اندرسوٹ سو حضباللہ تو ڈیفنیٹلی نشانے پر ہے ایران کے چیدہ سوال ہے وہ ہے کیا آپ میں تھوڑا ختم کر لوں کیا وہ ہم ایران کی سوورن ٹیٹری پہ اٹیک کریں گے کیا نتانس کے نیوکلر پرانٹ ٹارگٹ پہ ہوگا آئر جی سی کے کمانڈ ہیڈکورٹر ٹارگٹ پہ ہوں گے یا ویپن میکنگ فسیلٹیز ٹارگٹ پہ ہوں گی یہ بڑا بھاری سوال ہے کیونکہ اس سے پوری جنگ چھڑ سکتی ہے جس سے دنیا کی اکانومی پر ہماری اکانومی شامل بڑا اثر پڑے گا already سٹاک مارکٹ ٹمبلنگ شروع ہو سر آپ میرے ساتھ بنے رہیے میں آپ کو ایک اور خبر دکھا رہا ہوں سر پلیز بی وید می اسرائیل کا حملہ کچھ گھنٹے کے بعد لیکن یوکرین کے حملے شروع ہو گئے دکھائیے ذرا راہل کریمیا پر بڑا حملہ آج کی بڑی خبر میں دکھا رہا ہوں بریک کریے ویڈیو کے ساتھ راہل بند دماغوں سے دہلا کریمیا کا ملٹری بریس بریک کریے ذرا جان کوئی ملٹری ائر فیلڈ میں دماغ کا ویڈیو دکھائیے یہ ابھی ابھی ہوا ہے آج ائر فیلڈ میں لوکیشن ائر فیلڈ میں چھ جگوں پر لگیا آگ یہ دیکھیں روسی ائر فیلڈ میں ایس فور انڈیڈ ڈیفنس سسٹم موجود کریمیا ائر ویس میں اٹاک ہیلکاپٹرز نشانہ یہ بڑی خبر ہے یہ دیکھیں ذرا کریمیا میں بڑا اٹاک کیا گیا ہے یہ اس وقت کی بڑی خبر یہ دیکھیں دوسری بریکنگ کریمیا حملے پر بڑا کلاسہ بریک کریے کریمیا میں بارہ میزائل سے حملہ کیا گیا پہ تو ویڈیو پہلے ویو میں داگی گئی ساتھ میزائلیں یہ دیکھیں ذرا دوسرے ویو میں پانچ میزائلوں سے اٹاک رشن چینل رائبر کا بڑا دعویہ راؤں دونوں بریکنگ دونوں شاٹ دکھائیے کریمیا پر بڑا حملہ کر دیا گیا ہے کریمیا پر بہت بڑا حملہ کر دیا گیا ہے یہ دیکھیں ذرا جو تصویریں میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے پھر تین بریکنگ تین شاٹ کریمیا ملٹری بیس کی ویدون سک تصویر بریک کریے ذرا روس کے تین ایوییشن سکوارڈن بیس میں موجود یہ دیکھیں ذرا سیم شاٹ سے چینج کریے ذرا بیس میں روسی زینہ کے آدھیار کا گودہ موجود حملے میں روسی بیس کو باری نقصان کی کمار آگ کی لپٹوں میں گرا جانا کوئی ملٹری بیس تینوں بریکنگ تینوں شاٹ دکھائیے راہو ذرا یہ اس وقت کی بڑی کمار ہے کریمیا کے ملٹری بیس پر حملہ کر دیا گیا ہے اور میں سیدھے آؤں گا اس کے لئے بکشی سر کے پاس لیکن سیدھے وال پر آئیے بگل میں راہول یہ ساری بریکنگ اور شاٹ چلاتے رہیے گا کریمیا میں روسی ایر بیس پر بیشل حملہ ہوا ہے نمبر ون کریمیا کے جان کوئی ایر بیس میں دھماکا ہوا ہے بڑی کمار چھے دھماکے ایک ساتھ ہوئے بریکنگ اور شاٹ بگل میں جان کوئی ایر بیس میں روس کے تین ایوییشن سکوارڈن موجود اٹیک ہیلیکاپٹر کا مکہ روسی بیس ہے جان کوئی سیدھے چلیے بکشی سر میرے ساتھ موجود ہے بکشی سر ویری کوک ریاکشن سر تینوں بریکنگ تینوں شاٹ دکھائیے کیا یہ سمجھا جائے کہ کریمیا پر واپس قبضے کے لئے جنگ شروع ہو گئی ہے دیکھئے بہت دیر سے امریکن یہ سب کہہ رہے ہیں لیکن گراؤنڈ پہ جو ہم نے دیکھا ہے یوکرین کی حالت پتلی ہو گئی ہے اس کی من پاور کی پرابلم ہے ایمنیشن کی بھاری پرابلم ہے اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ کئی یوکرین کے یونٹ تو آتما سمرپنڈ کرنا شروع ہو گئے مرال میں سکوٹ ریٹر اور میک گرگور کلنل میک گرگور امریکن جو انیلیسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہاں پہ ان کا جو ہے کمر ٹوٹتی دگ رہی ہے لیکن اس کو چھپانے کے لیے وہ لگاتار ڈرون کے حملے کروز میزائلز کے اپنے حملے جو ان کو انگلینڈ اور فرانس نے دیئے ہیں ان سے وہ جو ہے ائر بیسز پہ اٹیک کر رہے ہیں کئی کچھ تو اٹیکس وہ روز کی پہلے انرڈی انفرسٹرکچر پہ بکشی سر ایک اور انفرمیشن آ رہی ہے پاڈن می آپ کو روکنے کے لیے فلور بریکنگ لیجئے کریمیا بریج پر اٹیک کی تاریخ کریمیا بریج کے تباہی کی تاریخ سہے ہو گئی بریک کریے 15 جلائی تک یکرین کر سکتا ہے بڑا حملہ یکرین کے 15 جلائی تک بریج کو تباہ کرنے کا پلان بریکنگ اور شوٹ راہول کریمیا بریج پر شیڈو اور سی ڈرون سے حملے کا پلان ہے بریکنگ اور شوٹ کریمیا بریج پر حملے کی تاریخ ہے وہ سامنے آ چکی ہے اس وقت کی بڑی کبار یہ دیکھیں کریمیا بریج کے شوٹ زکھائی ہے اس سب کے بیگ پر سیدھ آئیے فلور گرافکس جو وہ دکھاتے ہیں اس کے پاس اگلی بریکنگ بڑی کبار یہ دیکھیں کریمیا بریج کی تباہی کی تاریخ راہول بگل میں بریکنگ اور شوٹ ایکسلن گرافکس یہ دیکھیں روس کریمیا کو جوڑنے والے کرچ بریج کی تباہی کا پلان ہے یہ پوتن کی ساکھ کا بریج ہے پیچھے سکائی کر دی جارہ ہول پندرہ جولائی دوہزار چوبیس تک بریج کو اڑھانے کی تیاری چل رہی ہے اور آسمان اور سمندر سے ایک ساتھ حملے کا پلان ہے بڑی کبر ہے آسمان سے سٹارم شیڈو میزائل حملے کی اوجنا ہے ویس بوٹا کے ساتھ سیڈون کچ بچ پر حملے کا پلان ہے حملے کے لیے ایف سکسٹین اور بیس سے چالیس ٹارم شیڈو میزائل کی ضرورت دس سن کی ریپورٹ ہے ایک اور بڑی کبر یہی سے بریک کریے روسی سینہ پر یوکرین کا بدون ساک حملہ بریک کریے بیدہ ویڈیو روسی آٹلری سسٹم کیا تباہ بیدہ ویڈیو روسی سینہ کا گولہ بارو ڈپو بی ناشت یہ دیکھیں یوکرین کی تین بریکیڈ کا ایک ساتھ حملہ